ہائی گورٹ نے ٹرائل گورٹ کی طرف موف کیا تھا کہ بچی کو آج ٹرائل گورٹ میں پیش کیا جائے اور جو مین کلپریٹ ہے اس پورے انسیڈنٹ کا جو زہیر احمد ہے اس کو یہاں ٹرائل گورٹ میں لے کر آیا جائے پولیس نے انتہائی زیادتی کی اور صبح پانچ بجے بچی کو جو دار علمان صاحب وہاں سے موف کر کے لاہوروانہ کر دیا مجھے اس کی کوئی اطلاع نہیں تھی ہم کوٹ کے اندر ہم چونکہ ہمیں پتا تھا کہ آج سٹی کوٹ کے اندر ٹرائل گورٹ میں پیش ہونا ہے ہم لوگ صبح ساڑھے آٹھ بجے وہاں پہنچے اور تقریباً دس بجے ساڑھے دس بجے کے قریب اطلاع ملی کہ بچی تو لاور پہنچ چکی ہے ایک انتہائی جو ہے وہ پولیس نے پولیس گردی والی حرکت کی ہے میرے ساتھ انتہائی ظلم ہوا ہے اور میں اس کے پر شدید احتجاج کرتا ہوں سیکنڈلی میں یہ کہوں گا کہ میں تمام اہلیانے کراچی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ یہ یہاں پہ جو میں نے میری قاضی سے سپورٹ کرے میں ان صاف مانگ رہا ہوں چیف جسٹس سے جنہوں نے بھی تک اس کے لیے کوئی سوہو موٹو نہیں لیا حالانکہ میں نے ایک ایفیڈیوٹ کے ان کے نام جمع کروای تھی لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ پرسنلی اس کیس کے اوپر سوہو موٹو لیں دیکھیں یہ میری بیٹی جو ہے وہ پورے پاکستان کی بیٹی ہے اور یہ آج میرے ساتھ ہوئے کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ جو اس میں ہمیں ایک میس یعنی اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنانا چاہ رہے تھے اور جسٹس اقبال کل ہوڑو اس کو بڑے برپور طریقے سے لے کر چل رہے تھے لیکن انفارچنیٹلی وہ ویکیشنز کے اوپر چلے گئے اور اس کے بعد جو نیکسٹ بینچ آیا اس نے اس کیس کو بالکل ہی ختم کر کے رکھ دیا اور اب میرا چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل ہے کہ وہ اس کے اوپر سو موٹو لیں اور جو ہے تاکہ تمام بچیاں پاکستان کی جو ہیں وہ سیو ہو سکیں یہ بہت غلط میسیج ہے کہ کوئی بھی تیرہ چودہ سال کی بچی کو اٹھا کر لے جائے اور اس کے بعد وہاں پہ نکانہ ماشو کر کے تو چائلڈ ٹریفیکنگ اور اس قسم کے گینگ اپریٹ کرتے رہے مجھے اس چیز کے اوپر حیرانی ہے کہ جیج صاحب نے ان سب کو جانے کیسے دیا کیونکہ وہ اس کیس کے جو ہیں وہ ویٹنس ہیں وہ سارے انہوں نے اس میں پوری برپور مدد کی ہوئی تھی اس چیز کے اندر خصوصاً وہ خاتون جو تھی جن کے بارے میں بولا گیا کہ بڑی عورت ہیں لیکن وہ ساری سیمز جو اپریٹ ہو رہی تھی وہ ان کے نام سے تھی تو آپ جب تک ایک کیس حال نہیں ہو جاتا اس کیسے آپ چھوڑ سکتے تھے پولیس کی کارکردگی ناکس رہی بچی کو ڈونڈنے میں مہینہ لگا اب آپ خود سوچیں اس کے پیچھے جو گینگ تھا وہ کتنا پاورفول تھا کہ سین پولیس نے اپنی پوری ایفٹ کی میں اس میں شک نہیں کرتا بچی کی ریکاوری میں انہوں نے پوری ایفٹ کی لیکن انہوں نے پولیس کو ایسے گھمایا اس گینگ نے پورا پاکستان گھمایتے رہے ہیں وہ آئی جی کو تبدیل کیا گیا یہ میرا فیصلہ نہیں تھا یہ عدالت کا فیصلہ تھا